ہائٹ ورک کے حوالے سے جو ہمارا सیفٹی بلاس ہوتا ہے ہائٹ ورک کے حوالے سے وہ چار فیٹ سے شروع ہوتا ہے چیئے چار فیٹ سے شروع ہوتے ہیں اگر چار فیٹ سے آپ نے اوپر جانا ہے تو پھر آپ نے سیفٹی ہارنیس اور فل جو سیفٹی ہے وہ فالو کرنی ہے بھائی ایک من%, آپ پیچھے چلے جائیں بات بھلک کرنے روحww کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر چار فیٹ سے اوپر جانا ہے کام کرنے کے لئے آپ نے ایک ورکنگ سلیٹ فارم بنانا ہوگا جیسے سکاپ فولڈنگ وغیرہ جو بھی تو آپ نے ہارنس بیلٹ اور یہ ساری چیزیں بھی تیار رکھنی ہے اپنے لئے سیکنڈ نمبر پہ جو ٹین فیٹ پہ آپ کون جاتے ہیں ٹین فیٹ اینڈ ایباؤ یہاں پہ جو ہائٹ ہے آپ نے فل بارڈی ہارنس پہننا ہے جس کے وہ دو ہک ہوتے ہیں شاک ایبزاربر اور ہر چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے شاک ایبزاربر دو ہک پھل بارڈی ہارنس بیلٹ یہاں پہ بھی اس کی جو سٹیپس ہیں وہ بھی باننے ٹھیک ہے کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا چھ مہینے پہلے سیونٹین فلور سے بندہ گرا تھا اس نے ہارنس بیلٹ پہنا ہوا تھا لیکن یہ جو رانوں کے اوپر سٹیپس بانتے ہیں وہ پہنے ہوئے نہیں تھے نیچے گی رہا ہے بیلٹ ادھر ہی لٹکا رہا جہاں پہ اس نے ہک ڈالا تھا ٹھیک ہے اگر آپ نے پہننا ہے تو فل آپ نے پہننا ہے آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑنی آپ کی زندگی آپ اپنی زندگی سے کھیلیں گے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ یہاں پہ تو خیر اتنا اس کا وہ نہیں ہے ایمپلیمنٹیشن لیکن امید ہے کہ آپ ان فیوچر کہیں ہیں ہماری کمپنی یا کسی اور کمپنی کے ساتھ گری سٹرکچر میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں بہت پائدہ دیں گی جو ذہن میں رہیں گے آپ کی یہ ٹپس ٹھیک ہے تو اگر ٹیل فٹ سے باؤ آپ نے جانا ہے تو آپ نے فل باڈی ہارنس کیوز کرنے ٹھیک ہو کیا اور سیفٹی ہارنس فور فیڈ سے شور ہو جاتے ہیں فور فیڈ سے اگر آپ یہ باؤ کام کر رہے ہیں اور کسی نے آپ کو دیکھ لیا بجر ہارنس کے تو آپ کی اوپر پینلٹی لگا سکتا ہے یہ اثرائز ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے آج سیفٹی نیٹ کے بارے میں سیفٹی نیٹ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے اس طرح سیفٹی ہے تو سیفٹی سے تو ظاہر ہے حفاظت اور نیٹ جو جال ہوتی ہے ٹھیک ہے حفاظتی جال یہ جب آپ گری سٹرکچر کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کے دو پرپس ہوتے ہیں سیفٹی نیٹ بچانے کے اس کے سراؤنڈنگ میں سیفٹی نیٹ لگانے کے دو پرپس ہوتے ہیں ایک تو جو ورکرز کام کر رہے ہیں وہ اگر خدانہ خاص ساتھ سلپ ہو کے گر جاتے ہیں تو ان کی بچت ہو گئی ٹھیک ہے نمبر ٹو اگر آپ سے کوئی ٹول کوئی مٹیریل کوئی چیز بھی گرتی ہے تو نیچے جو بندے اگر بائی چانس کوئی گزر رہا ہے یا جو بھی ہے تو اس کی بچت ہو جاتی اس کے اوپر وہ مٹیریل یا ڈول نہیں گرے گا ٹھیک ہے وہ جال میں جا کے پس جائے گا ٹھیک ہے اچھا پھر اس کا ایکسٹینٹڈ ہے جو ٹونٹی نائن سی فار اوشا بیان کرتا ہے میں تو بریف ہی نہیں بتاؤں گا لیکن موٹا موٹا آپ کو بتا رہا ہوں اس کے جو مش سائز ہوتی ہے جس طرح وہ جال مناتے ہیں یہ ڈبے جیس کے اندر ہوتے ہیں یہ مش سائز جو اس کا ہے وہ لاسٹیا اس کے سکس انچز بتا رہا ہے اس سے ایکسید نہیں ہونا چاہئے شے انچز سے ایکسید نہیں ہونا چاہئے ڈیو ٹو ریکخوائرمنٹ آپ چار انچز بھی رکھ سکتے ہیں تین انچز بھی رکھ سکتے ہیں مش سائز ٹھیک ہے پانچ انچز بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تکل blast تک پھر بھی چھ انچز ہے سکس انچز سے آپ نے ایکسید نہیں کرنا ڈور سے?!? پھر وہ کام کا نہیں رہ گا جو آپ کا سیفٹی لیٹے ہیں اگر آپ نے نیلون کا جو ہے اگر یوز کرتے ہیں تو یہ بھی بیسٹ ہے ریکمینڈڈ ہے اس طرح ہارڈیس بیلٹ کا وہ لینیارڈ ہوتا ہے وہ بھی نیلون کا ہوتا ہے زیادہ اور اس کے بھی ایک سائز ہوتا ہے 3x4 انچز کا ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو سیفٹی نیٹ ہے اس کے اندر جو آپ رسیاں جو روپ جوز کرتے ہیں اس کے بھی ایک سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو سیفٹی نیٹ ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ بلاولہ اس کے قریب کوئی ایک بیلڈنگ پر کام ہو رہا ہے وہاں پہ انہوں نے لوہے کا بنایا ہوا ہے بیلڈنگ کے سراؤنڈنگ میں کیونکہ روڈ ہے نیچے گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں لوگ بھی پیدل بھی جا رہے ہیں تو وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے لوہے کا اب وہ انہوں نے صرف ایک پرپس کے لیے لگایا ہوا ہے کہ اگر مٹیریل گرتا ہے تو وہ اس نے آکے گرے نیچے کسی کی گاڑی کو یا کسی کو نہ لگے ٹھیک ہے لیکن یہ جو نیلون کا ہوتا ہے یہ اس کے دو پرپس ہوتے ہیں اگر اپنا بندہ بھی گر جاتا ہے کوئی ورگر تو وہ بھی اس کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور نیچے جو گاڑی ہے بندہ پیدل جا رہے ہیں اس کی بھی بچت ہوتا ہے ٹھیک ہے پرپس کے لیے انہوں نے ایک ہائٹ مختص کی ہوئی ہے یہ میں اس کی بتا رہا ہوں تھوڑا بریف میں زیادہ بریف میں نہیں تھوڑا تھا کیونکہ آپ کو کہیں پہ بھی اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ خود اس کو چیک کر سکتے ہیں مینمم 10 فیٹ ہے مینمم آپ نے 10 فیٹ کی ہائٹ پہ لگانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھو ٹو ٹی فیٹ کی ہائٹ تک آپ نے اس کو لگانا ہے کیونکہ جو بندہ اس کی اوپر گرے گا تو ظاہر سی وہاں پہ ایک جڑکا تو لگے گا جال کو تو آپ اتنا ہی نیچے لگاؤ گے وہ زمین پہ جاکے لگے وہ اس کے ساتھ شاک کے ساتھ جڑکے کے ساتھ تو تو فائدہ تو نہیں ہے نا تو 10 فیٹ جو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے ہوشان ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ مینیمم ٹین فیٹ پہ جب بندہ گرتا بھی ہے اس کے اندر وہ جو جٹکا ہے کہ جال کے اندر تو یہ زمین کے ساتھ نہیں لگے گا ٹائریکٹلی ٹھیک ہے تو اس کی بچت ہو جائے گی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ میرا شایل ہے بہت کم جو ہے اس پہ مواقع پہ یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں اگر اس کا آپ کا ایکسٹرنل کام ختم ہو گیا تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے یہ انٹرنل پہ تو جس طرح یہ آئی ڈی ورک پہ میرا چند رہا ہوتا ہے تو اس پہ ضرورت نہیں ہے بھی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ جو چیز ہے گرین نیٹ ہے اب گرین نیٹ کے لیے جیسے میں آپ لوگ کو بتاتا بھی رہتا ہوں اور آپ لوگوں نے اس چیز کو فالو بھی کیا اچھی بات ہے جہاں پہ آپ کٹائی کرتے ہیں یا الڈی چلاتے ہیں تو اس ٹائم آپ نے سراؤنڈنگ میں اگر گرین نیٹ کو ایک یہ سیپٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں جس کو اگر آپ نے پلیس کر دیا لگا دیا تو کیا ہوگا کہ جو آپ کی ڈسٹ اڑ رہی ہے وہ اس کے اندر جا کے چپک جاتی ہے آؤٹر پہ ورک پلیس میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرم نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور ڈسٹ آپ کو پتہ یہ پھر ایک تو لنگز میں بھی جاتی ہے بیسے بھی جو آپ کی کیونکمیٹس ہوتے ہیں جو دوسری پارٹی انسٹالیشن کر رہی ہوتی ہے تو یہ ادھر سے بھی گھاڑ رہے ہوتے ہیں ڈسٹ سے تو یہ چیز جو ہے آپ نے گرین نیٹ کے طرح کرنا ہے ایک ریکوائرمنٹ آپ کی ہونی چاہیے اور گرین نیٹ ایک اور پرپس کے لیے بھی ہے اگر گری سٹرکچر میں آپ سراؤنڈنگ سے جو مستری حضرات ہیں وہ جو پلیسٹر روئیرہ کرتے ہیں جو سیمنٹ ورک کرتے ہیں تو جو سراؤنڈنگ میں جو آبادی ہے ٹھیک ہے ان کو بچانے کے لیے اگر آپ مسالہ اس کے اوپر کر رہے ہیں یا کلر کر رہے ہیں بیلڈنگ کے اوپر تو جو ساتھ میں آبادی ہے امجیسنٹ اس کے اوپر جا کے وہ گرے گی وہ زائر سی بات ہے اس کا شیپ بگاڑے گی تو گرین نیٹ کا یہ بھی کام ہے کہ آوٹر پہ وہ لگا کے جو دوسری آبادی ہے اس کو بھی بچانا ہے اور آپ کا جو ونڈ پریشر ہے اس کو بھی یہ کم کرتا ہے اگر آپ اندر والی سائیڈ پہ فولڈنگ پہ کام کر رہے ہیں آوٹر پہ آپ نے گرین نیٹ لگایا ہوئے تو ونڈ پریشر کو بھی تھوڑا سا کم کر دیتا ہے آپ کو ڈسٹرمنس نہیں ہوگی ٹھیک ہے کوئی کوئیسٹین ہے پریفرنسز اگر کسی کو چاہیے ہوتے ہیں تو گوگل سے کہیں سے بھی آپ پڑ سکتے ہیں اگر کسی کو انٹرسٹ ہے فیلڈ میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سپیشلی میکنیکل والوں کو ٹھیک ہے جی ڈسپرس